موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عمر جاوید پروگرام جرب انجام کے ساتھ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں ایک سی سی ٹی وی فٹیج جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کو سپتال کی امرجنسی میں چھوڑ کر فرار ہو رہا ہے پولیس موقع پہ پہنچتی ہے تو لڑکی تپلک دم توڑ گئی ہوتی ہے پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ لڑکی کو چھوڑنے والوں کا لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا لڑکی کہاں کی رہائشی تھی اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی جیسے جیسے کیس میں گتیاں سلجتی گئی تو پتا چلا کہ لڑکی اسکاتے حمل کے دوران جامبہ ہوئی اور اس کے بعد ملزمان اس کو شورکورٹ سے لاہور لے کے آئے اور ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کا لڑکی سے کیا تعلق ہے لڑکی کا تعلق کس شہر سے تھا پولیس کی تفتیش میں اب تک کیا چیز سامنے آئی ہے اور اسکاتے حمل جو کہ قانون جرم ہے جس کا تاظرات پاکستان میں بقاعدہ 337 یا 338 غالباً دفع ہے جس کے تحت کاروائی کی جاتی ہے جس کے تحت سزا ملتی ہے اور بقاعدہ لاہور میں سمیت پنجاب میں ایسا کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے جس کو اجازت ہو کہ وہ اسکاتے حمل کر سکے تو پھر اس قسم کے واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں اس کے اندر اس واقعے سے جڑے دیگر پہلووں کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے جس کے اندر پیرنٹی یعنی والدین اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے جن کی وجہ سے اس قسم کے جرائم گناہ جو ہیں وہ معاشرے میں ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں حالی میں تھانے نواب ٹاؤں کے علاقے میں ایک انتہائی ہولنگ واقعہ پیش آئے جس کے اندر ایک سی سی ٹی بی فٹی جو تھی وہ منظری آم پیج جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ سپید رنگ کی گاڑی سے اترتا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک لڑکی کو اٹھایا ہے وہ امرجنسی کے اندر جاتا ہے لڑکی کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد لڑکا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے جب یہ کیس پولیس تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ ہسپیدال میں جامبر نہیں ہو سکی دم توڑ گئی اور پولیس نے پھر جو سی سی ٹی وی میں ملزم نظر آ رہا تھا لڑکا جو لڑکی کو چھوڑ کے گیا تھا اور گاڑی اس کو ٹریس کرنا شروع کیا جس کے بعد اب لڑکا جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا ساتھی جو گاڑی چلا رہا تھا وہ تاہال مفرور ہے پولیس نے لڑکے کی جب تفتیش کی ہے تو اس کے ساتھ مزید انکشاف آج جو ہے وہ جوڑے میں ہیں اور جو ملزم ہیں اسی سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کب سے اس کا لڑکی کے ساتھ تعلق تھا اور جب یہ سارا کچھ مسئلہ چال رہا تھا تو وہ لڑکی کو وہاں پر چھوڑ کے کیوں فرار ہو گیا اس کا علاج مالجہ کیوں نہیں کریا گیا یہ تمہارا نام کیا ہے؟ اسامہ اسامہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں گجرات گیا کیا کرتے ہو؟ وہی اسی بزنس تھے ہی ہمارے پر سپوڑ دی رہے ہیں ایک سی سی ٹی وی سامنے آئی جس کے اندر ایک لاش تم نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی گی تھی اس کو ہسپتال چھوڑا اور اس کے بعد فرار ہوگی وہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ وہ لاش میں نے نہیں اٹھائی بھی تھی جو یہ معاملہ تھا سارا میں جب کیوں جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے آپ کے مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو دکھایا گیا کہ میں لڑکی کو پھینک کے باگ گیا ہوں جبکہ یہ سرا سر غلط الزام لگائے گئے ہیں کہ میں لڑکی کو پھینک کے باگ گیا ہوں لڑکی کو پھینکنا اور چھوڑنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جب میں آسپٹل گیا ہوں سب سے پہلے میرے سے وہاں پر انہوں نے ڈیمانڈ کیا جی آپ اس کی انٹری کروائیں میں نے اس کی انٹری کے لیے گاڑی میں باگ گا ہوں اپنا ایڈی کارڈ وغیرہ دوں اور انٹری کروائوں جس طرح میں گاڑی میں گیا ہوں صرف ادھر تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گی کہ میں دوبارہ گاڑی میں گیا ہوں اگلی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھائی گی کہ جب میں برس لے کے واپس آتا ہوں واپس آ کے میں نے اس کو میں تیچنگ آسپٹل ہے وہاں پہ اس کا ایم ایس تھا یا مطلب بزرگ بندہ تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ کی کیا لگتی ہے یہ میں نے اس سے کہا کہ میری دوست ہے اس نے پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے میں نے اس کو بلکل وہی چیز بتائی کہ اس کا حاملہ تھی اس کا سارا یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس نے مجھے پوچھا اس کو ہوا کیا ہے پھر میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا مطلب میرے خیال سے تو اس کا بی پی لو ہے یا آپ آکسیجن وغیرہ لگائیں اس کو شاید میبھی اس کو بی پی لو ہوگا میرے مائنڈ تک جو تھا میں نے اس کو کلیر کیا اس نے میں سب سے پہلے ڈیمانڈ کیجئے اب اب اس کی والدہ کو بلائیں جب میں نے اس کو کہا گیا اس کی والدہ بھی آ رہی ہے آپ کہاں لی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں ٹھیک ہے توہرے باتا بھی لڑکی تب تک زندہ ہے لڑکی بلکل زندہ ہے بلکل لڑکی زندہ تھی اس ٹیم جب میں اس کو ادھر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں تقریبہ پانچ منٹ چھے منٹ لگے ہیں میری اس سے بیس میں اس نے مجھے کہا نہیں آپ اس کی والدہ کو لے کریں ٹھیک ہے پھر میں ٹریٹمنٹ شروع کروں گا اور میں اس سے جو میرے آخری الفاظ تھے کہ میں آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں میں اس کی والدہ کو ہی لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں پھر وہاں سے گاڑی سے نکلا اس کی والدہ کو فون کیا اور آگے سارا معاملہ پھر یہ لڑکی کون تھی جو مریہ لڑکی میری دوست بھی تھی اور میری ایزا ٹیچر بھی تھی دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی ہماری بجرات میں ہی تھی بس یونیورسٹی فیلوز کی وجہ سے ٹھیک ہے ملے تھے اور سارا معاملہ میں اس سے مطلب پڑھتا بھی تھا جس مشکل جیسے آپ پتے ہیں اہاں جی ٹونٹی نائن اس کی ایز تھی تمہاری کتنی عمار ہے ٹونٹی فور اور میں پڑھتا بھی تھا اس سے یہ تو نہیں مطلب کہ ریگولر پڑھتا تھا کیسی دوستی تھی؟ دوستی سار اچھی تھی ایک دوستی کی یاد تک یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق تھا یا میرا اس سے کوئی فیزیکل نہیں میرا کوئی اس سے فیزیکل ریلیشن یا اس طرح کا اللہ معاف کرے نہیں تھا یہ سب بطلب کے الیگیشن پھر آپ کو بتا ہے سو مو سو باتیں نکلتی ہیں اس میں اس چیز کو بجائے اس کے کہ میرے سے کسی نے پوچھنے کے یا جس ٹیم فوٹیج نکلی ہے اس ٹیم اس کی تحقیق کرنے کی بجائے لڑکی کا تم نے کہا کہا پہ علاج کیوایا لڑکی کا علاج سر ہم شورکوٹ گئے تھے علاج بھی اس میں اس لئے ضروری تھا کس چیز کا علاج ہو رہا تھا؟ اس کا عمل تھا اس میں شادی شدہ تھی وہ؟ نہیں شادی شدہ نہیں تھی اس چیز میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سٹیم یہ سارا واقعہ ہویا ہے اس سے چار دن تیلے میری اس سے بات نہیں ہے جس میں اس نے مجھے یہ ساری اپنی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ یہ یہ مسئلہ ہے میرا اگر وہ پرگنٹ تھی اور وہ بچہ تمہارا نہیں تھا تو تم اس کی مذہب کیوں کر رہے تھے؟ سر اس میں دو چیز آپ نے ایک تو میں اس کے ساتھ مطلب کہ میری دوستی تھی ریلیشن اور دوستی میں بڑا فرق ہوتا ہے ریلیشن میں آپ کبھی بھی چار میرے تک نہیں جاتے یا اس سٹیج تک بات نہیں جاتے یہ تو باتیں بات نہیں ہے نا تم اس کا سارا کیوں کر رہے تھے جب وہ پرگنٹ تھی اور اگر تمہارا اس کا فیزیکل ریلیشن نہیں تھا تم اس کی مذہب کیوں کر رہے تھے؟ سر یہ ایک انسانی ناتے کی خاطر میں نے کیا تھا جیسے کہ پاکستان میں پڑے لکھی ہو نا چیز پڑے ہو پاکستان میں بارچن کرانا ایلی گل ہے سر اب بارچن مجھے آپ بتائیں کہ جب ایک چیز میڈیسنز یوز کی گئی ہے اس کے اب اندر مسئلہ ہو رہا ہے تو میں اس کو کیا کہتا ہے پہلے یا مطلب جاتا کہ میں ڈین اے ٹیسٹ کر رہا ہوں کس کا ہے کس کا نہیں ہے اس چیز میں پڑھنے کی بجائے میں نے اس کا علاج کرانا پہلے لہور سے کیوں نہیں کروایا لہور سے اس کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ لوگ جاننے والے ہیں گجرات میں بھی لوگ جاننے والے ہیں اس وجہ سے ہم نے دور سے مطلب اس کو کروایا تھا کہ الٹرازون کہاں سے کروایا پہلے جہاں سے پتا چلا کہ پیگنٹر اس نے پہلے الٹرازون آلے میں لالا موسا سے کروایا تھا اس کے بعد تم شورکورڈ لکھے گئے اسپتال آہاں جی تین چار چار دن کے بعد وہاں بھی تم نے ابورشن کروایا ابورشن ضروری تھا اس ٹھیک ہے کیونکہ جس ٹیم ہم گئے ہیں جو ڈاکٹرز کے مطابق جو مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی پری بریڈنگ ایک دو دن سے ہو رہی ہے پہلے اور یہ آپ اندر مسئلہ اس کے لئے بنے گا میں نے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس نے مجھے کہا اس کا فل فور ڈی ایم سی کرنا پڑے گا ابورشن کروا لیا اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں قریباً گیارہ بھائی یہ سارا پروسیجر ختم ہوئے صبح چار بجے ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں چار ساڑھے چار بجے دن کیا تھا؟ دن آئی تینک سنڈے کا دن تھا شاید اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں واپس آگے لاہور ٹھیک بلکل پہنچ رہے ہیں راستے میں میری اسے بات مطلب کے ساری معاملات سے پچھیں ہیں اچھا اس کو تم ابورشن کروانے کے بعد لاہور لے آئے ہیں جی لاہور لے گا ہے؟ آپ ڈا ٹاؤن اپنے گھر میں جہاں پر مارا یہ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر کے ٹھیک ہے اس کی طبیعت تھوڑی اور مزید سیٹل ہو کے اس کا کپڑے گندے تھے وہ واش وغیرہ کروا کے کہ ہم لوگ واپس اپنے گھر ہی چلے جائیں گے کہاں؟ بجرات اگر گھری جاننا تھا تو اس نے پھر اپنے گھر والوں کو involved کی نہیں گیا؟ سر یہ اس چیز میں میری غلطی ہے میں مانتا ہوں کہ مجھے جب یہ ساری چیزوں کا علم ہوا ٹھیک ہے مجھے اپنی بجائے تمہارا اس کے گھر آنا جانا بھی تھا؟ ہاں جی اس کی والدہ کو پتا تھا اس کے گھر میں جاتا تھا ٹھیک ہے یہی کہ اس کا دوست ہے ٹھیک ہے یا اس کے گھر میں جاتا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا last man کے گھر تھا فروری میں گیا تھا ٹھیک ہے جب میری سریا تو مارا DNA ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی سر میرا DNA ہو گیا میرا کروا لیا ریپورٹ ٹھیک ہے ریپورٹ وغیرہ آ جیں گی وہ ساری جو انسی ہیں اس میں وہ سارے اقائق سامنے آ جیں گے پھر جو بھی ہیں اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی جنسی ریلیکشن نہیں تھا؟ نہیں میں نے جنسی ریلیشن کا کسی سے کوئی بات نہیں کی ٹھیک ہے نہ میرا اس کے ساتھ بتایا یہ اللیگشن نہیں ریت ہی میرے پاس نہیں تھی تم فیسے کی اس کی جمع کراتے رہے سر میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ ہم ڈردی میں ہم ڈردی میں مطلب آپ کو میں نے بتایا وہ میرے ساتھ اس کے ساتھ ٹی شرک بھی بتایا تم خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے ایک ٹریول ایجنسی کتنا کروڑا رپیہ کمالیتی ہے ٹریول ایجنسی مانا نہیں اتنا دنہی کمالیت ہے لیکن الحمدللہ جتنا کمالیت ہے اتنا کمالیت ہے کہ تم اپنے گھر کا خرچہ بھی اٹھا اس کو تمہارا خرچہ بھی اٹھ سکے تمہارے مامو بھی اس میں سے پیسے لے لیں اور تمہیں اس لڑکی کی فیسے بھی دیتے رہے نہیں اس لڑکی کی ساری فیسے نہیں میں دیتا رہا تھا جس ٹیم کوئی مشکل آتی ہے مثال کے طور پر اب آپ میرے دوست ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی مشکل آتی ہے یا کچھ کرتے ہیں تو آپ نے کس کو بتائیں گے اور ٹھیک ہے اگر گھر والے نہیں کر سکتے تو آپ کس کو بتائیں گے ٹریٹمنٹ کے اوپر کتنا پیسہ لگا تمہارے ٹریٹمنٹ کے اوپر 35,000 لگا وہ تم نے کیوں دیا مسئلہ تو اس کا تھا سر یہی باتیں ہیں کہ کچھ کے انسانی ناتے کی خاطر آپ کو کرنا پڑتا ہے انسانی ناتے میں کوئی حد ہوتی ہے کوئی ایک انسانی عقل حد تک جاتی ہے اس کے بعد تم تو ساری حدیں اس طرح کر گیا سر ساری حدیں کرس کرنے کا کیا مقصد تھا ٹھیک ہے کہ اس کی جان بچانا یا اس چیز اس کو ڈیفینڈ کرنا ٹھیک ہے جس میں تمہارا نام کیا ہے میرا نام سید ناصر کیا کرتے ہیں میں سر مینجر ایزمینجر وہاں پہ ہوسپیٹل مکام کرتا ہوں وہاں پہ اور بھی ایسے کیسیز ہوتے ہیں نہیں اور نہیں ہوتے بس یہ مینز کے جیسے پیشنٹ وغیرے جیسے آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ایسے ان کو ڈیل کیا رہتا ہے تمہارے اسپطال میں سکاتے حمل کے کیسیز ایسے ہوتے رہتے ہیں نہیں نہیں تو پھر یہ لاہور سے شورکورٹ تمہارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس کسی ریفرنس سے آئے تھے وہ کون تھا ہے تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب تو انہوں نے کہا کہ پیشنٹ آئے ہوئے ڈاکٹر ہے وہ کہاں سے پڑا ہوئے انہوں نے چینہ سے کی ہوئے تو دکٹر ہی ہوا ہاں جی جب وہ آئے یہاں پہ تو یہ پیشنٹ آئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے آئے انہوں نے چیک اپ وغیرہ کیا تو انہوں نے جو مجھے بتایا کہ پری بلیڈنگ اور پین کا ان کو ایشو دا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایدمنٹ کر لیا وہاں پہ ہوسپیٹل میں پھر فردر جو ٹریٹمنٹ تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے خود ریکمینڈ کر کے ان کو اور کتنے ڈاکٹر تھے جنہوں نے سارا پروسیجر کیا بس وہ ڈاکٹر صاحب تھے اور دو ان کے ساتھ ان کے فیمیل تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے خود لے کے آئے تھے وہ کہاں پہ گئی وہ کہاں پہ گئی وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی تھے پرسیجر ہی وہ کون ہیں ڈاکٹر ہیں ان کا مجھے نہیں آئیڈیا جو ڈاکٹر نے خود تو پیسے نہیں نہ لیوں گے سکتال کے کھاتے کی پیسے ہیں مجھے انہوں نے بتایا تو پھر میں نے ان سے لیا 35,000 بچہ مار رہے ہیں کہ 35,000 فکس ریٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو پتا انہوں نے مینسکین کی جو میڈیسن وغیرہ ریکمینڈ کی وہ سارا پروسیجر انہوں نے کیا میرا تو بس مینسکین لیندین اور حسپیٹل کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑکی کو لے کے آئے تھے انگاڑی دوست کی تھی کیا نام اس نے حسن وہ کیوں پکڑا نہیں گیا میں تو لے کے آئے تھا اس کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں اویس کا بھی کوئی کردار نہیں ہے اویس وہ لڑکا جو میرے ساتھ اس کو لے کے ہم ہسپیٹل گئے تھے اور بس وہ اس ٹیم چلا رہا تھا یہ اس کا مطلب اس چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہر چیز آپ نے نکالی ہر چیز پہ آپ حقائق پہ گئے سارا کچھ کیا تفتیش میری بھی چال رہی ہے میں نے میڈیا ٹرائل بھی دیئے لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دیا جائے انسانی جان کو بچانا ضروری ہے یا اس کا پروسیجر ضروری تھا اس کی والدہ کانا ضروری تھا یا اس کو ٹریڈ کرنا پہلے ضروری تھا میں مانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے میں سزا بگت رہا ہوں اسی چیز کی یہ کہ ایکسپٹ کر رہا ہوں میں کہ ہم لوگ یہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس ٹائم کی جو سیچویشن تھی وہ میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے لیکن اگر تمہارے پاس اتنی ہمدردی تھی تو تم اس کو شور کورٹ سے ابورشن کرانے کے بعد لاہور نا لاتے اس کا ماں پہ علاج کراتے سر ہم نے جان نہیں چھوڑ گئی ہمدردی کی باتیں کہا رہے ہو نا ہمدردی کی تو یہ بات ہے کہ شور کورٹ سے ایک عورت کا ابورشن ہوا ہے چار منت کی وہ پریگننٹ تھی اس کا ابورشن کرا کے تم اس کو اسی حالت میں لاہور لے کیا ہے وہاں پہ کسی ہسپٹل میں کمرہ لے لیتے وہاں پہ کہیں رکھ لیتے یہ جو چار پانچ گھنٹے کا تمہوں نے سفر کیا اس کے بعد وہ بھائر رہی اس کی بلیڈنگ ہوتی نہیں تم اسے جوس پلاتے رہے تب یہ ساری انسانیت جاگنی چاہیے تھی نا سر انسانیت اگر تو میں تو کوئی ایزا ڈاکٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے نام میں جے کوئی الہام ہو سکتا تھا کہ اس کو ایسے یہ چیزیں ہیں تمہیں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا تم کہتے ہو ایک تو وہ تم سے پریگننٹ نہیں ہوئی تم نے یہ دعویٰ کیا ہے دوسرا تم کہتے ہو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا سوائے دوستی کا ٹیچر کا اور دوستی کا تعلق فیملی ریلیشن کر لیں آپ مطلب کہ تو جب یہ تمہارے سارے ریلیشن تھے اور دوسرا غلط ریلیشن نہیں تھا تمہیں پھر اس کام میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا سر کتنے ریلیشن تھے وہ مجھے نہ کہتی تو اور پھر کس کو کہتی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر میرا اس سے کچھ تعلق تھا ٹھیک ہے وہ ایزا مطلب دوست مجھے سمجھتی تھی تو اس نے میرے سے یہ بات شیئر کی تھی ٹھیک ہے تو بھائی اس کی سزا بھائی ہے سر بلکل میں مانتا ہوں مجھے اس چیز انچائج انویسٹیکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے اس کی گفتگو سنی لڑکے کے ابھی تو بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے لیکن یہ اس سے پہلے اگر یہ سارا کچھ کرتا تو شاید آج لڑکی زندہ ہوتی اور اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا انچائج انویسٹیکیشن ہمارے ساتھ غلام عباد صاحب موجود ہیں غلام عباد صاحب اس ٹھم تو اسامہ جو ملزم ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے کہ اس کا لڑکی کے سارے فیزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں تھا انسانی ہمدردی کے تحت کیا کتنا گرسہ ہو گیا آپ کو نوکری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری 32 years 32 سال کی نوکری میں اتنا انسانی دوست ہمدرد انسان دیکھا آپ نے اتنی ہمدردی تو وہی انسان جو ہے نا وہ کرتا ہے جس کا کوئی concern ہو ادروائز تو اس طور میں وہ اپنے حقیقی بین بائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیا اب تک آپ کی تفتیش کہاں تک آئی ہے اگر یہ گلٹی نہیں تھا تو پھر یہ فرار کیوں ہو گیا کیوں آپ لوگوں کو پکڑنا پڑا ذرا تھوڑا سا کیس کے اوپر روشن ڈالجیے گا مورخہ تائی ایک دوہزار اکی کو جب یہ گجراز سے اس کو لے کر لاہور آئے ہیں اس کے بعد یہ شورکورٹ گئے ہیں شورکورٹ تھے جب انہوں نے بارشن کروایا ہے اور یہ لاہور لے ہیں چوبیس طریقوں جب لڑکی کی حالت جائے وہ خراب ہوئی ہے تو یہ اسامہ اور اس کے ساتھ ایک عویس نامی لڑکا تھا یہ دونوں گاڑی میں ڈال کر اس کو لے گئے ہیں پیچنگ اسپتال ادھر انہوں نے اس کو لڑکی کو پھینک ہے اور یہ بھاگ گئے ہیں جب ہمیں پولیس ٹیشن میں اطلاع مسئول ہوئی ہے تو کہتا میں تو بھاگ گئی نہیں اس طرح کہ اس کی ماہ کو لینے گیا انسیڈنٹ ہے تو میں اور اسپی صاحب ڈی اسپی صاحب مارکہ پر فوری پہنچے ہیں اور ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ جات کی مدد سے دیکھا تو ایک گاڑی جس کا نمبر ڈبل چکس نائن فائیو تھا اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ اس مقتولہ کو ادھر رکھ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ جات کی مدد سے ہمیں ایک کلو مل گیا کہ اس گاڑی میں یہ لوگ آئے ہیں جو لڑکی کو ادھر فینک کر باگ گئے ہیں لڑکی کہاں کی رہیشی تھی لڑکی گجرات کی رہیشی تھی اپاد میں ہمیں جب پتہ چل گیا اس کا والدہ آ گیا اس کی والدہ آ گئی تو ایک تو یہ اسامہ جو ہے یہ ویدن ٹویلو ہاورس یہ پکڑا گیا تھا گاڑی ریپلی گئی یہ کہاں پہ گیا لڑکی کو اسپیدال چھوڑنے کے بعد یہ لاہور میں گھوم رہا تھا لڑکی کو ادھر فینکنے کے بعد یہ لاہور میں گھوم رہا تھا یہ جناہ ہسپیٹل میں بھی گیا تھا پتہ کرنے کے لیے کہ لڑکی بچ گئی ہے یا اس کو جناہ ہسپیٹل میں ریفر کیا گیا ہے ابھی لڑکی بچ گئی ہے یہ جیسے یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا کوئی فزیکل ریلیشن نہیں تھا اور وہ جو حمل تھا وہ اس کی وجہ سے نہیں تھا دیکھیں ابھی تک جو ہمارے پاس جو تفتیش چل رہی ہے اس میں تو اس کیس کا مرتضی کردار یہی ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو جنہوں نے ابارشن کی ہے شورکورٹ والے ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں یہ سارے لوگ ملوث ہیں اس کی موت میں پہلے یہ مقدمہ 302 کے تحت درج ہوا تھا ابھی اس کے ادھر ابارشن کی کونسی دفعہ ہے جو ایڈ کی جائے گی اور اس کے ادھر اس کیس میں جو ہے نا ابارشن کی یہ ڈبل تھری ایٹ اوور سی تین سو اٹھیس سی یہ ہوتی ہے جو اسکات حمل پر رہا جاتا ہے وہ دفعہ ہم نے ایڈ کر دی اس میں کیا سزا ہے سزا اس وقت مجھے اسکات حمل پر جرم ہے پاکستان یہ جرم ہے یہ سنگین جرم ہے یہ سنگین جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے باقی جو اسامہ ہیں اس کا ہم ڈی اے ٹیسٹ پر کروا رہے ہیں ڈی اے ٹیسٹ میں لڑکی کا جو ڈی اے نے وہ آرڑی پی اے ٹیسٹ میں جمع ہیں ابتدائی طور پر جو پولیس نے میڈیا کو بیان جاری کیا تھا اس کے اندر آبنا نے کہا تھا کہ اس نے مانا ہے کہ اس کا فزیکر ریلیشن تھا اور وہ گزشتہ سال مارچ تک ظالباں قائم رہا اس کے بعد نہیں تھا ہاں اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی اسامہ کی ہمارے پاس جو ریٹن ہے اچھا یہ آن ریکارڈ ہے یہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا لیکن میرا تعلق جو ہے وہ مارچ اپریل تک تھا اگر یہ اتنا اس کا قریبی دوست تھا جس کے اس کا بورچن کرانے کے لیے گیا تو پھر تو اس کو پتا ہوگا اگر اس کا تعلق نہیں تھا پھر کس کا تعلق تھا اس کے ساتھ ہاں ابھی ہم نے اس سے یہ سوال کیے ہیں کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ یہ فزیکل ریلیشن جو ہے یہ مارچ کے بعد نہیں تھا تو یہ حمل کس کا ہے اتنا قریبی دوست دیکھے نا پورے پاکستان میں صرف اسامہ کو اس نے تلاج کیا نا پھر تو آپ کو پتا ہوگا اسامہ ابھی تک تو جو ہمارے پاس دو ملزم ہیں ایک اسام ہے یہ کا بیس ہے جو انٹیاروم پر ہے جو گھڑی چلانے والا ملزم ہے جو اس کو ہسپتال تک لے کے اس کا تو کوئی کردار نہیں بنتا ہے نہیں اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کردار نہیں ہے اس کا بھی لی این اے ہوگا اس کو وہ بھی انٹیارومیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ اس کو منطقی انجام تک منچائیں گے ڈین ایٹس میں پتا چلے گا ہسپتال کا مینیجر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ اور دو فیمیل ڈاکٹرز تھی وہ پولیس کی گرفت میں آئی ڈاکٹر عبداللہ جو ہے وہ ابھی انٹیاروم پر ہے چائنہ کا پڑھا ہوئے چائنہ کا پڑھا ہوئے وہ بھی اور یہ جو ڈاکٹر ناصر عباس ہے شو کا تو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کون تھیں جن کو ڈاکٹر عبداللہ کی کال پر بلایا گیا تھا سرجری کے لیے تو اب نے ہسپتال سے بھی تو کسی خاتون کو گرفتار کیا تھا خراستر میں لیا تھا کہ بعضوں کی گرفتاری اوٹر سے موقع سے ایک خاتون پکڑی گئی ہے جس کا نام فرط ہے وہ بھی انوالو ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھی کام کرتی ہوں لیکن سرجری جو ہے وہ میں نہیں کرتی باقی جو صفائی بغیرہ ہے وہ میں کرتی ہوں انوال تو ہے وہ بھی کیونکہ جب اس لڑکی کی سرجری ہوئی ہے تو وہ موقع پر موجود تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نے جو دو لیڈیز بلائی تھی وہ ڈاکٹر عبداللہ ہی بتا سکتا ہے تو وہ ابھی قابل گرستار ہیں ان کی گرستار کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلدی پکڑی جائیں اسامہ سے ایک آخری سوال مجھے اسامہ تمہارا اتنا تعلق تھا مقتولہ کے ساتھ تو پھر تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ کون سا اس کا اتنا قریب دوست تھا جس کے سا انٹیمیٹ ریلیکشن تھا جب میرے سے اس نے یہ بات کی کہ ہماری بیعث چلتی رہی لیکن اس ٹیم میں نے اس کا پہلے جا کے ڈی ای نی ٹیسٹ کرا کے اس کی اس چیز کو واضح کرنے کی بجائے میں نے اس کا علاج کرانے مناسب سمجھا میں آپ کو یہ چیز بتا رہوں کہ جس ٹیم اس نے مجھے بتایا یہ ظاہر سے بہت پوچھنا تو میرا بنتا تھا اس دن نہیں اس سے پہلے بھی تو پتا ہوگا اس سے پہلے نہیں پتا مجھے سر میں آپ کو بتا رہوں کہ سات آٹھ ماہ بعد میری اس سے بات ہو رہی ہے آپ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب آٹھ ماہ بعد میری اس سے بات ہو رہی ہے تو آٹھ ماہ کے مجھے کیا پتا کی بطلب دوستوں کے اندر جیسے میں بہت پریشان ہوں گا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار مجھے داسدار کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ بھی تو بتاؤں گا نا کہ یار یہ میرے سے گلتی ہو گئی ہے تو اس گلتی کے پیچھ لیکن آپ کو اتنا قریبی تعلق تھا وہ آپ کے پاس ہے سر پیسے مانگنا اور اس کنڈیشن میں آنا یہ دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس ٹیم آپ اس کنڈیشن میں تھے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے نہیں مجھے نہیں اس چیز کا پتا مجھے جو اس نے بتایا یہ واقعی میرے پر سوال بنتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پوچھایا یا کیوں کیا کیا وہ میں نے اس لیے نہیں کیا پوچھا میں نے ضرور ٹھیک ہے میں نے اس سے اس چیز پر تحقیق کرنے کی کوشش کی لیکن جس طرح اس کی کنڈیشن دی یا طبیعتی میں نے اس چیز کو مطلب پہلے یہ نہیں کہا کہ چلو آؤ تمہیں تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ کراتا ہوں میرا ہے یہ کس کہا ابھی نہیں بتایا ہمارا تھا کہ مطلب یہ سارا ماملہ ہونے اس کے بعد ہم جو اسے اس بارے میں ڈسکر ضرور کریں گے میرے بانی اسامہ آپ نے اسامہ کی گفتگو سنی وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے میڈیا پر پورٹریک کیا جا رہا ہے وہ ویسا بلکل بھی کیس نہیں ہے لڑکی جو ہے وہ نہ تو اس کی ویعہ سے پریگنٹ تھی اور نہ ہی اس کو یہ پتا ہے کہ کس کے وجہ سے وہ یہ سارا اس نہائی تک پہنچی تھی انچارج انویسٹیکیشن کی آپ نے گفتگو سنی چارج انویسٹیکیشن کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاتون جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے جو اسی اسپتال میں کام کرتی تھی اور اس نے جو پوسٹ سرجری تھا اس کے بعد جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ دی تھی اس سے بھی جانتے ہیں کیا ہے کس طرح سے یہ خاتون وہاں پہ آئی اور کیا جس حالت میں وہ عورت تھی اس حالت کے اندر اس کو اس طرح کا پروسیجر دیا جا سکتا تھا یا نہیں تھا لیکن چارج انویسٹیکیشن کہتے ہیں کہ جو اسامہ کے ساتھ مرکزی ملزمان ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو اس اسپتال میں تھے جنہوں نے چند پیسوں کی لالتز کی اندر ایک زندگی اس کو نہ صرف ضائع کی اور اس کے بعد بلکہ اس کی جو ماں تھی جو اور لڑکی تھی وہ بھی جامبر نہیں ہو سکی اور وہ بھی لہور کے اسپتال میں آ کے دم توڑ گئی اور اسے جانتے ہیں اور باقی جتے سٹیکھولڈرز ہیں جو اس کیس ریلیٹیڈ ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر سزائیں کیا ہیں کیا قوانین ہیں اور کیوں اس قسم کے جو ناجائز کام ہیں وہ آج بھی لاہور میں اور پنجاب میں ہو رہے ہیں جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ انتہائی حساس موضوع ہے ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات کے اوپر ہرگس نہ تو بات کی جاتی ہے نہ ہی بحث بھی جاتی ہے یہی شاید وجہ ہے کہ یہ بگاٹ اس سر تک پھیلتا جا رہا ہے کہ آئے روز اس قسم کے باقیات ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ ساں موجود ہیں لیکن ان کے جو الفاظ کے اندر طاقت ہے وہ لوگوں کے رویوں کی تبدیلی کا سبب بھی بنتی ہے اس لیے شاہ جید صحیح بات کریں گے شاہ جید ہمارے معاشرے میں سیکس ایڈوکیشن یا جو گوڈ ڈ بیڈ تچ کی آج کل بہت زیادہ بات چل رہی ہے اس حوالے سے ہم اپنے بچوں کو بلکل آگاہ نہیں کرتے ایلٹی میٹلی اس قسم کے باقیات ہوتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو فوقیر دی جا رہی ہے پرنسپلز اور ایتکس کے اوپر کہ آئے روز بھی باقیات ہونے شروع ہو جائے اچھے دیکھئے سب سے پہلے والدین کو ایک بات سمجھنی چاہیے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بے شمار دوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ کی بچوں کا آپ کے ساتھ ریلیشن بڑا واضح زبردست طاقتور ہونا چاہیے اگر آپ کا بچہ زندگی میں کسی بھی پریشانی کسی بھی چیلنج کا شکار ہو گیا خدا نہ کرے کسی بڑے گناہ کو کر بیٹھا ہے اللہ نہ کرے وہ کوئی کرائم کر بیٹھا ہے اور خدا نہ کرے اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا ٹینل آگے آگے رستہ نہیں مل رہا تو ہمارا ریلیشن اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہم سے بات چیت کر سکے کیونکہ بھائی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انسان کا سب سے زیادہ حمدر اس کے ماں اور باپ اس کے اپنے رشتے ہوتے ہیں اور ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ بچہ کسی پریشانی کسی دکھ تکلیف چیلنج کا شکار ہونے کے بعد وہ گمراہ ہو کسی غلط ٹریک پہ چلا جائے کسی کہہ لیجیے بلیک میلر کے ہاتھوں ٹریک ہو جائے یا پھر کوئی اس سے بڑا جرم کر بیٹھا ہے زندگی ہاتھ سے چلی جائے اس سے بدرجہ بہتر ہے واپس پلٹے ہم ناراض ہوں سختی کریں لیکن ہم ماریں گے تو نہیں اس کو ہم بات تو کریں اس سے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس تکلیف کے عالم میں کدا نہ کرے کہ کوئی ایسا چیلنج زندگی میں کسی بھی طرح کہا جاتا ہے تو اپنا ہمدرد اپنا پیارا اپنا خونی رشتہ کوئی بڑا باعتماد رشتہ اس سے بات چیت کی جائے تاکہ وہ بہتر گائیڈ کر سکے اس طرح کے واقعات اس میں کوئی شک نہیں ہے بے را روی اور بے شمار چیزیں جو سوسائٹی میں بھڑی ہیں آپ کی سوسائٹی میں جو غیر مناسب موویز ہیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں بے شمار سروے کنڈکٹ ہو چکے ہیں بے شمار اخبارات کی سرکھیوں میں میں نے پڑھا کہ پاکستان بدقسمتی سے ٹاپ ان کنٹریز کی لسٹ میں اس کا نام شامل ہے جہاں پہ پونوگرافیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہماری وہ تمام وہ ادارے سٹیٹ کے جو ان ویب سائٹس کو بین کر سکیں اس طرح کے کانٹینٹ کو بین کر سکیں وہ نہیں کر پاتے اور جس کی برہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں لیکن بنیاد جہاں سے شروع ہوتی ہے رشتہ ریلیشن والد والدہ بچے کا والد سے بچے کا والدہ سے ایک انسان کا بہن بھائیوں سے دوستوں سے کمیونیکیشن کی بنیاد پہ ہے اور رشتے ہوتے ہی اسنی ہیں کہ دکھ اور تکلیف کے ادوار میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ کا بازو بھنیں شاہ جی جب بچے سکول سے کالیج کی لائف میں جاتے ہیں تو ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے ہوسٹر لائف جہاں گزارنی پڑتی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ والدین جو تھے وہ بچوں کو صرف یہی کہتے تھے کہ ہماری عزت آج سے تمہارے ہاتھ میں ہے تم جا رہے ہو اور اگر ایسے واقعات ہوتے بھی تھے تو کبھی بھی ان کو اس طرح سے پاپلیریٹی نہیں ملتی تھی اس طرح سے ان کو پروپوگیٹ نہیں کیا جاتا تھا اب ان چیزوں کا خود نوجوان نسل خود چرچہ کرتی ہے کہ میرا فلان کے ساتھ افیر چل رہا ہے یا بہت سیدھی اس طرح بہر آرابی کی بات کریں اگر ایک حد سے تجاوز کر بھی جائیں تو خود بڑے فقر سے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا اس کی کیا وجہ ہے جیسے بھی آپ نے پیرنٹنگ کے اوپر کیا کہاں پہ بگاڑ ہے کہ لوگ اس گناہ کو خود بڑا چڑھا کے بتانا شروع ہو گئے اور والدین بچوں کے اوپر جب اعتمار کر کے باہر بھیج رہے ہیں ان کے اعتمار کو فوری طور پر ٹھیس پنچا رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ کیونکہ ایک سوشل ایشیوز بے شمار چیزیں جڑ کے آخر کار نتیجہ آپ اس چکل میں دیکھتے ہیں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے شادییں لیٹا ہونا شادییں وقت پہ ہونی چاہیے اور شادی آسانی سے ہونی چاہیے جس سماج میں افیر چلانا آسان ہے نکاح مشکل ہو چکے ہو اور نکاح مشکل ہونے کے ساتھ کبھی کوئی بات کرے کہ اس معاشرے میں بے شمار ویڈو بے شمار ڈیورسی ایسی ہماری بہنیں موجود ہیں جو بعد میں ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح عورت کے لیے کلے کی محلی مفوم حدیث ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹیگ ہے کسی کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے کسی کے ذمہ داری میں شامل ہے تو جب معاشرہ افیر کو آسان بنائے گا کیونکہ کمیونکیشن آسان ہو گئی موبائل فون ایزی لوڈ پیکیج ایسے ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے لوگ کروا کے کمیونکیشن کرتے ہیں لیکن اس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگی اگر یہ ایک تحریک چلائی جائے یہ نکاح آسان کیا جائے اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی اتنی آؤ بغیت کرنے کی اتنا پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس میں اتنے زیادہ ہمارے سوشل سٹینڈرز انوال ہو چکے ہیں اتنے زیادہ سٹینڈرز ہیں کہ انہیں امتحانات کو کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی شادییں تیس کے بعد ہوتی ہیں ایک بڑی تعداد ایسی ہے ہماری بہنوں کی جن کی ایج 30 کروس کر جاتی ہے 40 تک پہنچ جاتی ہے ان کی شادییں نہیں ہوتی ہیں یہ سٹیٹ کو سوچنا چاہیے سماج کو سمجھنا اور سماج کو سمجھتے ہوئے اصول ذابطے قوانی نئے کلچر انٹریڈیوز کروانا اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے مبلغین کی ذمہ داری ہے جو بادشت کر رہے ہیں جو رائے اما بناتے ہیں شاہ جی جس طرح سے اس کیس کی ایک ہم پٹیکلوری بات کریں ایک پہلے گناہ کیا گیا پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک آنے والی جو ایک زندگی آ رہی تھی اس کو مارا گیا اور اس کو مارنے کے چکر میں جو عورت ہی وہ بھی مر گئے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہم ان ٹیبوز کو چھیڑ ہی نہیں رہے اور یہ ہمارے معاشرے میں گراس روڈ لیول پہ اتنی تیزی سے پناپ رہے ہیں اتنی تیزی سے ان کی مشروم گروہت ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا جہاں پہ ذہن پڑھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ایک روحانی تعلق دیا ان گناہوں کی وجہ اور ان ٹاپکس کو نہ چھیڑنے کی وجہ سے اس طرح کی برائیاں جہاں وہ لے رہی ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی مرضی سے گناہ کیا پھر اس چیز کو چھپانے کے لیے آپ انتہائی قدم تک پہنچیں دیکھئے اگر ان پرانا وقت یاد کرتے ہیں جب اس طرح سے معاشرہ نہیں تھا آپ کہتے ہیں بگاڑ آئے گا میں کہتا ہوں آ چکا ہے یہ کبھی اس طرح کا واقعہ یہ ایک اشارہ اور نشانی ہے یہ ایک واقعہ کتنے واقعات نوٹسٹی نہیں ہوتے آپ قرائم کا ایک بڑا اہم پروگرام کر رہے ہیں اور آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے یہ زینب کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک واقعہ کیا اس کے بعد عمران کی فانسی کے بعد قصور میں واقعات رکھیں بالکل نہیں ڈیلی واقعات ہو رہے ہیں ڈیلی ریسٹر ہو رہے ہیں اس طرح اس واقعہ یہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں یہ برائی اس قدر بڑھ چکی ہے اور یہ برائی کتنی آسان ہو چکی ہے کتنے کتنے ایسے گروپ موجود ہیں اور جنسٹیوں میں اداروں میں ایسے گروپ موجود ہوتے ہیں جن کا کام یہ وہ ہنٹ کرتے ہیں بقاعدہ ٹارگٹ کرتے ہیں جیسے شکاری شکار کرتے ہیں وہ پوری پلاننگ کے ساتھ پوری سٹرٹیجی کے ساتھ خرچہ کر دیتے ہیں پیسے لگا دیتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں پرس کر دیتے ہیں گاڑی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں کوئی چیکن بیلس نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا میرا ماننا پھر سر یہی ہے کہ آپ اس معاشرے میں دو تین چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے ہمیں اٹرس کرنا آپ کے میرے زمانے میں ہم اپنا زمانہ جوانی یاد کرتے ہیں اس زمانے میں آپ دیکھئے چیلنج کیا تھا کہ ایک وی سی آر پہ فلم ہم پہ عام فلم دیکھیں سر وی سی آر لانا اس کا کرایہ بے کرنا گھر سے پرمیشن لینا پھر گھر والے بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے وہ بھی چیکن بیلس آج سیل فون پہ بچا کیا دیکھ رہا ہے اس کو چیکنی کیا جا سکتا لیپ ٹاپ پہ کوئی کھول کے کام کر رہا ہے سائنمنٹ پوری کر رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے چیکنی کیا جا سکتا اس زمانے میں لوگوں کو ایمان سمجھانا کوئی خدا خوفی سمجھانا خیر کی بات کرنا اور یہ بتانا کہ بھائی تم اللہ کا جواب دے ہو جو تم کر رہے ہو کسی نہ کسی شکل میں یہ کی نفسیاتی عارضہ بنے گا ایک بات سر اس پروگرام کے ذریعے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی غلط ٹریک پہ جاتا ہے اس کا گلٹ اس کو پاگل کرنا کوئی بھی اس ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا وہ ایک نارمن لائف نہیں جیسکتا کوئی بھی اس ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے کل کو اپنی ازدواجی زندگی میں وہ شدید مشکلات کا شکار ہوتا ہے کوئی بھی اپنی ازدواجی زندگی ہوتے ہوئے ایکسٹرامیرٹل اگر چلاتا ہے سر اس کا گھر نہیں بچتا اس کا گھر ڈسٹراب ہو جاتا ہے یعنی یہ گھر جو آج کل خراب ہو رہے ہیں ایک بڑی وجہ یہی ہے یہ بندے کے پاس آپشنز اتنی ہیں شاید میں گھر دراما اور فلموں میں یہی چیزیں دکھائیت آ رہی ہیں ستم اور ظلم دیکھئے سر کہ کبھی ہماری جو ڈراما انڈسٹری تھی وہ بڑا ایک سورس آف انسپریشن تھا وہ گرومنگ کا بھی سورس تھا وہ بڑا ایک آپ ایلفا پریو چارلی کا لف افیر دیکھیں اور آج کے ڈرامے کی حالت دیکھیں آپ کبھی دوہا ڈرامے کا لف افیر دیکھیں اور آج کا لف افیر نکال کے دیکھیں آپ کبھی سونا چاندی کی وہ جو چٹ چیٹ تھی جو ان کا ایک آپس میں رشتہ سنبت ڈرامے میں دکھایا جا رہا تھا اور اس چٹ چیٹ میں کتنے لیسنز تھے یا کہ ڈائیلوگز تھے اور آج کا آپ کسی چینل کا ڈراما اٹھا کے دیکھ لیجئے سر پکڑ لیں گے کہ ہم بڑی مافی کے ساتھ ہوں مفت کی ٹویشن دے رہے ہیں خرابی کی اور یہ ٹویشن جو ہم دے رہے ہیں خرابی کی خواری کی یہ پوری قوم کو جو ساٹھ باسٹھ فیصد یوت ہے اس کو کس طرف لے کر جائے بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب ہمیشہ ہر ٹوپک کے اوپر نئی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے اور ایک لیسن دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی گفتگو کے اندر بھی ان کا نٹشل یہی ہے کہ جہاں بھی والدین کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں وہیں سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ چیزیں جس طرح چونوں نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور دیگر چیزیں جو ہے آیاشی جو ہے وہ آسان ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں کو اگر حکومت دیکھے ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دے تو اس قسم کی برائیاں جو ہیں وہ جنب ملنے سے پہلے ختم ہو سکتی ہیں اس طرح ہمارے ساتھ وہ پاتون موجود ہیں جن کو پولیس نے حراست میں لیا تو رینجو پر الزام یہ ہے کہ جب ڈاکٹروں نے سرجری وغیرہ کر لی تھی تو یہ وہاں پر آئی اور پہل اس کے بعد جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے سرجری کے بعد وہ ان کی ادھر نہیں سے جانتے ہیں آپ کوئی ڈاکٹروں کر رہا ہے نو سر کیا کرتے ہیں میں وہاں پہ زندائی کام کرتی ہوں وہاں پہ جب یہ اپریٹ وغیرہ ہوتا ہے تو مطلب جو پروسیجر ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے اس کے بعد میں اندر مطلب پیشنٹ کو ساف وغیرہ کر کے پیک وغیرہ کر کے اندر شفٹ کروا دیتی ہوں میرا یہ رو لے جس کیس کے اندر آپ کو پکڑا ہے پولیس نے وہ کیا ہوا کھوڑا سب تحجیق اور کن ڈاکٹروں نے سرجری کی سر دو لیڈی ڈاکٹریں تھیں اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب تھے انہوں نے یہ کیا کام تو اس کے بعد وہ چلی گئی کر کے نا لیڈی ڈاکٹریں چلی گئی اس کو بعد بچی کو بلیڈنگ ہو گئی نا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی میں نے کال اٹینڈ نہ کی پھر یہ ڈاکٹر ناصر صاحب یہ مجھے گھر سے لے آئے گھر سوئی ہوئی تھی میں یہ گھر سے مجھے لے آئے انہوں نے کہا کہ پیشنٹ کہاں اپریٹ ہوا ہے تو اس کو ساف کرنا ہے تو اس کو شیفٹ کروائیں میں ان کے ساتھ آئی اپریشن تھائٹر میں گئی تو وہاں موجود تھی پیشنٹ تو اس کو پھر میں نے اسامہ سے کپڑے مانگے میں نے کہا اسامہ اس کے کپڑے چینج کرنے کپڑے دو اس نے مجھے کپڑے دی اس کو پیک کر کے شیفٹ کروا دیا اس اسطبال میں پہلے بھی ایسے اسکاتے حمل کے کیسے زیادہ ہوئی نہیں ایسے کبھی نہیں ہوا اس اسامہ نے کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے ہم آوٹیم پہ گئے تھے تو اس کو راستے میں بلیڈنگ ہو گئی ہے پلیز یہ ہمارا بوزشن کریں اسامہ نے وہاں پہ اس لڑکی جو مری ہے اس کو بیوی ظاہر کیا ہے ویلنگ پیپر پہ بھی بیوی اس نے مطلب کے لکھ کے دیا تھا دست کر کے دیا تھے اور جو ڈاکٹر عبداللہ تھے ان کو یہ ساری باتیں معلوم تھی کہ یہ بیوی نہیں ہے کیونکہ مجھے کسی نے پولیش نہیں نو سر یہ مجھے نہیں پتا ان کا ہی مطلب انہوں نے ہی یہ پیشنٹ لیا تھا ان کے کوئی ریلیشن والے تھے انہوں نے ہی لیا تھا اس بات کا آگے مطلب میں نے یہ آپ یہ میڈ فائیف کے طور پر کب سے کام کریں دائی کے طور پر کب سے کام کریں یہ مجھے سات آٹھ سار نو سر ایسا کوئی نہیں وہ سرجیکل ہسپیٹل ہے وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں تو آپریشن کے بعد میں سفائی وغیرہ کر کے تو پیشنٹ کو شیپٹ کروا دیتی ہیں تو عمومی طور پہ جس طرح کا یہ کیس ہے اس کیس کے اندر دیتھ وغیرہ نو سر اس کیس میں دیتھ وغیرہ کا کوئی چکر ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اس کا دیتھ کا بہانہ یہ بہانہ نہیں یہ مطلب وجہ یہ ہے کہ اسامہ کو کہا گیا تھا کہ تین دن بچی کو ادھر ایڈمنٹ رکھو تو اسامہ نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے ڈاک صاحب نے کہا کہ اس کو ایڈمنٹ رکھو تو بچی اسٹیبل ہو جائے گی تو لے کے چلے جانا ہے تو اس نے کہا نہیں ہم نے ابھی جانا ہے تو یہ لے کے چلا گیا تھا ویسے آخری سوال آپ سے چار مہینے کی ادھر پرینگننسی ہو تو اس میں اسکارتے حمل ابورشن ہو سکتا سر اس کا ایڈیا مجھے نہیں ہے اس کا ایڈیا مجھے نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں موت کی وجہ ہے اسامہ کی جلدبازی جلدبازی کی وجہ سے ہوئی ہے اور ملزم آپ اسامہ کو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر تو الزام یہ آرہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود تھی جی نہیں نہیں سر میں اس دوران میں بالکل موجود نہیں تھی یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو میں بات کرتے ہیں یہ لیڈی دوکٹرز کون ہے اس ہی اسپتال کی ہیں اس ہی سر وہ ڈاکٹر عبداللہ لے کے آئے تھے کسی اور سے اس بات کا مجھے نہیں پتا پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو جب شورٹکورٹ سے حراست ملیا تھا تو ان کا صرف اس میں کردار اتنا ہے کہ انہوں نے جب لڑکی کی سرجری وغیرہ ہو گی تھی تو اس کے پاس ساری صفائی مدارہ کرنے کے پاس رسنگ مدارہ کی تھی لیکن ان کو کیونکہ پولیس نے حراست مرکھا ان کا یہاں پہ یہ نکشاف کر رہی ہیں جس طرح سے آپ ملزم کی قصدگو سن رہے تھے وہ انتہائی معصوم بہنو اور کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ اس نے صرف ہمینیٹی میں کیا ہے یہ اس کی کلہ ہی کھول رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمینیٹی میں نہیں ہوا بلکہ وہاں پہ اس نے جھوڑ بولا تھا کہ یہ میری پی بی ہے اور ہم کسی جگہ پہ آؤٹنگ پہ جا رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہوا اور ڈاکٹروں نے اس کو منع ہی دیا تھا کہ تین چار دن لڑکی جو ہے مریم جو بکتولہ ہے اس کو ہسپتال میں رکھا جائے گا اور اس کے پر ہی سٹیبل ہو جائے گی لیکن اس نے جلدوازی کی اور شورپورٹ سے لاہور لے گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ملی بھی زیادہ ہوگی اور تبیہر تراب ہوگی اس کے پاس وہ جاور رہی ہے جس کی اس کے اوپر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر انسانی نفسیات ہے کہ آپ کو جو اپوزٹ سیکس ہے وہ ہمیشہ ٹریک کرتا ہے لیکن جب اس کی اٹریکشن کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے بعد کئی ایسے سرکمسٹانسیز اور ایسے کونسیکونسیز بنتے ہیں جس کو آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے آج کے پروگرام میں بھی جس طرح سے ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ جو ملزم ہیں وہ تو اپنے اوپر بات لیتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا تعلق پانچے سال سے ضرور تھا لیکن اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں تھا کہ یہ جو حمل ہے وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے کہ یہ حمل جو ہے اس کی ویعہ سے ہوا ہے لیکن پولیس کو جو بیان دیتا ہے اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ پہلے ان کا فیزیکل ریلیشن تھا اور بعد میں ختم ہو گیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے نفسیات میری پرویز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انسان پہلے دوستی کرتا ہے اور اس کے بعد اگر اپدانہ خاصتہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اپنی جان شروعاتا ہے یہ کیا ذہنی کیفیت ہے جس کے اندر یہ تمام فیزی جو ہے وہ انسان کے چلتے ہیں اور کیوں انسان کی جرت جو ہے اس پوائنٹ پہ آکے ختم ہو جاتی ہے میری وقت کے لئے بہت شکریہ اس کے بارے میں آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا ٹاک آف دا ٹاؤن بناوا ہے کیا کہیں گی اس کے اوپر کہ کہاں پہ غلطی ہے کہ کہاں پہ انسانی ذہن جو ہے وہ فطوع ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بلکل اس نہج پہا جاتا ہے کہ ایک بچہ تو گیا ہی گیا اور رد بھی ماں بھی چلی گی اچھا دیکھیں کہ یہاں پر صرف یہ ایک سائکولوجیکل اشیو نہیں ہے اور ساتھی ہمیں یہ اس کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ ایک سوشل اشیو ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا اشیو ہے کیونکہ اگر دو لوگ ایک ریلیشنشپ میں جاتے ہیں اور اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹڈ ہیں ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال سے زیادہ کا ریلیشنشپ ہے یہ جس کے اندر فیزیکل انٹمیسی جو ہے وہ کہلیں کہ ایک لاسٹ سٹیج ہے جس کے اندر اگر آپ اٹریکٹڈ ہیں کسی کی طرف تو آپ انٹمیٹ ہوں گے آپ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جس بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ ایک ریلیشنشپ کے اندر ہیں تو ہم سوسائیٹل لیول کے اوپر اس چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریلیشنشپ ہماری سوسائیٹی کی ریالیٹی ہے اور آپ جتنا مرضی اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر لیں that is not going to help us resolve this issue ہم نے اس issue کو اگر resolve کرنا ہے اور اگر ہم نے اس کو اس کے اندرلائنگ ویزنز ہم نے ڈھونڈنے ہیں کیا ہے یہ کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کی مین ویزن یہ ہے کہ ہم پہلی بات اس کو سوسائیٹل لیول پر ایکسپٹ نہیں کریں اور اگر یہ آپ کے معاشرے میں چیز چل رہی ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا families اگر excuses بنا کر reasons بنا کر اس چیز کو جو ہے اگر جھٹلانا چاہتی ہیں یا کہ لیں کہ بس ہوتا ہے نا کہ پردہ ڈالنا چاہتی ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ چیز exist نہیں کرتی ہے اگر ہمارا بچہ کسی کے ساتھ involved ہے تو یہ بات بہتر ہے کسی کو نہ ہی پتا چلے میرا سوال ہمارے معاشرے سے یہ ہے کہ اگر دو ایڈلٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں چاہے وہ ایک اموشنل بانڈ ہے چاہے وہ ایک فیزیکل بانڈ ہے ہم اس کے غلط اور صحیح کے اندر اگر نہ جائیں کہ وہ مورالی یا ریلیجیسی صحیح ہے یا غلط ہے تو اس میں کیا برائی ہے کہ وہ دونوں ایک لیگل اور ایک ریلیجیس بانڈ کے اندر جو ہے وہ جا کر پروپر شادی کر لیں and I think کہ کیونکہ ہماری فیمیلی وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہوتے ہیں اسی لئے lot of times آدمیوں کے پاس یہ ایک excuse ہوتا ہے کہ میری فیمیلی نہیں مانے گی جس طرح سے اس ملزم کے بارے میں پولس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کا ہے بوچھو تھا کیونکہ یہ بھی دوسرے شہر سے آیا تھا وہ لڑکی جو تھی وہ بھی دوسرے شہر کی رہائیشی تھی اور یہاں پڑھنے کے لیے آئی وی تھی اس تمام چیزوں کے اندر سینیریو ایسا کریٹ ہوا کہ اس نے اس کو اپنے باتوں میں یا جو بھی جال تھا اس کے اندر اس کو پسا لیو اور پھر پولس کے مطابق یہ مانتا ہے کہ پچھلے سال تک اس کا فیزیکل ریلیشن تھا لیکن مجھے انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ اس چیز سے انکاری ہے کہ اس کا کوئی فیزیکل ریلیشن نہیں تھا وہ تو دین اے ریپورٹس کے اندر آ جائے گا لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ انسانی ذہن آپ کو ایک چیز کے اوپر تو اکسار ہے اور جب آپ اس کی تمام حدیں پار کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ بھاگ رہے ہیں وہ خوف ہے یہ خوف پہلے کیوں نہیں انسان کے دماغ میں آتا دماغ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں ان کو یہ سگنل دیتا کہ یو شوٹ مینٹین دی لیمٹس جب کوئی چیز ہم چھپا کر سیکریٹیو رہ کر کرتے ہیں تو وہ زیادہ تھرلنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے اور ایک چیز جو دھکی چھپی ہے اس کو پتا ہے کہ نہ میں کسی سے یہ بات شیئر کروں گا نہ یہ کسی سے یہ بات شیئر کرے گی کیونکہ یہ اگر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی سے بات نہیں ہوگی اس بارے کے اندر تو ایوینچلی اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے جس کو عام زبان میں آدمی ایسے کہتے ہیں کہ جب لڑکی پلے پڑ جائے گی اگر وہ زیادہ اموشنی انوالو ہو جاتی ہے تو ہم اس کو یہ ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اس کا ریزن مجھے نہیں لگتا کہ فیر ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹبیلٹی نہیں ہے رسپونسیبٹی نہیں ہے ہمارے اوپر جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر جب روچا ہوں جان اپنی چھڑا سکتا ہوں یہ کہہ کر کہ کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے تو میں ایکسپٹ کرنے کا یا میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر رسپونسیبٹی آتی نہیں ہے اگین یہ جو آپ نے بات بولی ہے کہ وہ میوچول کنسنٹ کے ساتھ دونوں تھے یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے کہ میں نے تم پر فورس تو نہیں کیا تو یہ تو میوچول کنسنٹ سے یہ چیز ہوئی ہے بچے کی ذہنی نشو نماز جائے وہ والدین کرتے ہیں والدین جائے وہ بچوان میں اچھائے برائے کی تمیز جائے وہ کرنا بچے کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے انترے پیرنٹنگ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہوتی ہے اگر ایک بچہ ہے جس کے والد نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی اس کے اوپر سوسائٹی کا خوف کم ہوگا اس کو اچھی بری چیزوں کا کم بتا ہوگا یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں یہ لڑکا اس کے والد جو ہیں وہ تیرہ چودہ سال پہلے فوت ہو گئے تھے یہ دوسرے شہر میں آکے پیڑا آتا پیرنٹنگ کے سطح تک انوالو ہے انسان کی ذینی نشور اما کے لیے اچھے برے کے فیصلے کے لیے اچھا پیرنٹنگ عمر is not just کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو consequences بتائیں اس کو بتائیں کہ اس چیز کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم sex education کہتے ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس بھاگتے ہیں اس چیز سے اور وہ اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ان کو نہیں سکھایا ان کو نہیں پتا کہ ہم اس conversation کو کیسے کریں اپنے بچے کے ساتھ ہم ایک early age سے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بچوں کے ساتھ اس conversation کے اندر جائیں کہ کیا ہے good touch کیا ہے bad touch کیا ہے contraceptives کیا ہے birth control obviously for every age group یہ different باتیں ہوں گے آپ ایک تین سال کے چھ سال کے بچے کو نہیں بتا رہے ہوں گے birth control کیا ہے but later on جب آپ کو پتا ہے کہ مواشرے میں یہ کیسی چیز ہے دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کے country کے اندر nationally every year increase ہو رہی ہے ایک ہے sexual abuse اور دوسرا ہے drug abuse یہ دو چیزیں annually increase ہو رہی ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو کہ گھروں کے اندر ایک taboo ہے بات کرنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر sex education وہ بچوں کو دینی شروع کر دی جائے جیسے جیسے وہ grow کر رہے ہیں تو اس قسم کی ذہن جو ہیں وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں جو تمیز کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ اگر تب بھی لوگ ریلیشنشپ سمجھ جائیں گے تب بھی physical intimacy ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم sex education دے رہوں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ چیزیں exist ضرور کریں گی لیکن انسان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ میں نے اب اس کے بات کرنا کیا ہے اگر میں نے conceive کر لیا ہے کیا میں مجھے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجھے کسی چھپے ہوئے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جس کے پاس کوئی experience نہیں ہے اور وہ abortion کر دے اور وہ abortion کر کے مجھے بھی مار دے اور میرے بچے کو بھی مار دے مجھے ایک ڈیریکشن ہوگا میرے پاس ایک راستہ ہوگا میرے پاس تو sex education کو ایک وہ ہوا اس لئے بنایا ہے کیونکہ اس میں ایک term use ہوتی ہے جس کا نام کیا sex تو اس term کی وجہ سے ہم نے اس کو کہنا چاہیے مجھے ایک stigmatize اور ڈیریک اس کے around بنایا ہے کہ ہم بات ہی صرف اس کے بارے میں کرنے والے ہیں حالانکہ اس کے اندر consent involved ہے اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیسے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ سب باتیں involved ہیں تو ہمیں ایک سٹیپ پیچھے لے کر تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم ایس کیا کر رہے ہیں مہارے نفسیاد میری پرویسکی آپ نے گفتو سنی جو ان کی باتوں سے میں نے آخذ کیا وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ tabooz ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کرتے جن کے بارے میں ہم لوگوں کو educate نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر بات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاشرے میں ان کی education نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے باقیات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں جس طرح سے پولیس نے بتایا کہ ملزم کا back record بھی اسی قسم کا ہے کہ وہ شکاری کی طرح سے ایسی خواتین کو target کرتا تھا جو دوسرے شہر سے آتی دی اور پھر ان کے اوپر ان کے انیویسی انیویسپنٹ کرکے یہ خاتون بھی اسی طرح سے اس کے جال میں پھسی اور پانچ چھ سال سے ان کا تعلق چلے آ رہا تھا اور اب وہ ہر چیز انکاری ہے لیکن سائنس کے اوپر educate کرنے کی ضرورت ہے جو چیزیں ہمارے دین نے منع کر دی ہیں جو اخلاقیات جو ہمارے معاشرے نے لائنز ڈراؤ کی ہیں جب بھی ہم ان سے باہر نکلیں گے اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے آج کے پروگرام سے ٹیم جرم جام اور اپنے میرز بان عمر جاوید کو اجازہ دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نکے بعد